کہ بتائیے اللہ نے ملک ہم کو دیا تھا یا حسین کو دیا بغیر کسی دعاو کے آپ انہیں یہ بتا دیں کہ اللہ نے ملک influence کیا ملک اللہ کا ہے اور اس نے کہا جس کو چاہے دے دیں جس کو چاہے نہ دیں دعاو آپ کو بتائیے کہ اللہ نے ملک ہم کو دیا تھا یا حسین کو دیا یہ محر کس کا ہے یہ قلب کس کا ہے یہ رہائیہ کس کی ہے یہ دو وہ فوجے کس کی ہیں شام کی فوج اور رومن فوج یہ دو دو فوجے ہیں جو ہے وہ کس کی فوجے ہیں اور یہ قدرانہ کس کا ہے بتائی کے کہ ہر سواس پجاؤت میں جذیب کا جذیب کا جذیب کا تو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ملک دیا اور حسین کو ملک نہیں دیا تو آپ بتائیے کہ ہمیں ہسین سے بریعت لینے کا حق تھا کے نہیں تھا بڑا نادر سوال دکھا کہ سب خاموش ہو گئے اس سوال کے اوپر تو یہی مموقع ہے کہ جب حسیروں کے ہمتے جیسے ایک بلند کامت دیری خریدوں اور کھڑی ہونے کے بعد کہا کہ یذیب جس قرآن سے تو نے یہ آیت پیش کی ہے اسی قرآن میں اسی سورے میں ایک آیت اور ہے وہ آیت ہے خبردار جنہیں ہم نے تھوڑی سی محلت دے دی ہے وہ گمان بھی نہ کریں کہ یہ محلت دی ہے ان کے حق میں اچھی ہے خیر لہوں انما نملی لہوں ہم نے اس لیے ان کو محلت دی ہے لئے ازداد نسمان اور ظلم کر لیں اور بڑا آس نکال لیں اور گناہ کر لیں ان کے لیے فہم آخرت میں بہت احانت ضلیل کرنے والا عذاب نے جار کر رکھا ہے تو یہ بات اس اسیروں کے قابلے میں سے زینب بھی اسیر بھی ہیں زینب پردیسی بھی ہیں زینب بھوکی بھی ہیں پیاسی بھی ہیں اور حد یہ ہے کہ زینب کے سر پر جادر گلی کہ زینب نے تق پر بیٹھے ہوئے ساہد اور سلزر کو یہ کہہ کے ایک چیلنج کیا کہ جسے تو ملک سمجھ رہا ہے وہ محلت ہے اب یہ میرا دعویٰ ہے تیرا دعویٰ ہے کہ یہ ملک ہے میرا دعویٰ ہے کہ یہ محلت ہے اب اگر میں اپنے دعویٰ کی دلیل نہ دوں اگر میں اپنے دعویٰ میں غلط اب جیسے ہی یہ بات کہی بس تاریخ نے عجیب منظر دیکھا کہ جو یہ قیدی عورتی وہ حاکمہ بن گئی اور جو ماں سلطنت صاحب سلطنت تھا وہ محکوم بن گیا اس لئے کہ جیسے ہی یہ کہا کہ ملک تو اللہ نے ہم کو دیا ہے قرآن مجید میں آتا ہینا آل عبراہیمم ملکن عظیمہ ہم ہی آل عبراہیم ہیں ہمیں اللہ نے ملک عظیم دیا ہے اب میں حکم دے رہی ہوں اب میں حکم دے رہی ہوں اگر تو میرے حکم پر عمل نہ کرے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تو حاکم ہے میں جو حکم دے رہی ہوں اس کے اوپر تو عمل کرنے پر مجبور ہو جائے تو دنیا سمجھ دے کہ حاکم میں ہوں محکوم یزید ہے اب میں حکم دے رہی ہوں کیا کیا حکم دیئے ایک بار حریوں کے کہا اے یزید شام میں ایک منادی کو دوڑا دے پھر جا کے پورے شام میں یہ اعلان کر دے کہ درباری جزید میں حسین کی بہن کچھ کہنا چاہے ہم انجوم بھائی جس سکتے مجلومیہ سننا ہو وہ درباری جزید میں آتا ہے خورت یزید نے منادی پھر جوا دیا اور بربرا کے عورتیں درباری جزید تک سے نہیں آئیں اس کے بعد یزید نے دوسرا خود دیا اور وہ یہ تھا کہ اے یزید وہ ہمارے شہدان ان کے سروں کو بیٹھتے تو وہی خورت اس کو پر آمادہ ہو گیا اب دوسرا حکم یہ تھا یزید سے کہ اپنے محل میں ایک فرش بچھا تاکہ ہم یہ شام کی جو عورتیں آئے ہیں اسے کچھ خطاب کر سکیں ان کو بتا سکیں اب اس نے ایک شاہید فرش بچھا دیا کہا کہ اٹھا لے اس ورش کو میں اپنے بھائی کی مذلومیت کوئی شاہید فرش پر بیان نہ کروں گی ایک سادہ فرش بچھایا اب جو جو زینب کہے رہی ہیں وہ یزید کرتا جا رہا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ حاکر زینب ہو گئی یزید محکوم ہو گیا اس کے بعد کہا کہ ہمارے شہدان کی کٹے پر سروں کو بہتے در سے سر کو گھن دیا اب ظاہر ہے کہ جب عورتیں آئیں اور فرش بچ گیا تو ایک دو مجلس نہیں پورے ایک ہفتہ مجلس کی اب ظاہر ہے کہ زینب نے بھی مجلس پڑھی عالم بھی مجلس پڑھتا ہے خطیب بھی مجلس پڑھتا ہے لیکن بڑا فرخ ہے ہم کتاب پڑھ کے پڑھتے ہیں یا سن کے پڑھتے ہیں زینب نے اپنے آنکھوں سے نصائب کو دیکھا تھا گھرپلا کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا زیادہ تاریخ کہتی ہے جب زینب بیان کرنے لگیں تو اتنا گریہ ہوا کہ چھت سے آوازیں ٹکرانے لگیں پہ ایک بار جب چھے دن مجلس پڑھتا کی اور گریہ سے چھت جو ہے پڑھی جا رہی تھی پہ ایک بار اگلا حکم نافت ہو گیا یزید ہمارے شہدہ کٹے پہ سروں کو بیٹے سر وہاں سے آ گیا ایک سر وہ تھا جس کی آنکھیں پھلی رہتی تھی وہ جیسے ہی داخل ہو گیا وہ ایسے ہی بند ہو گئیں تو ایک بار زینب اے بھئیہ باست اب آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہماری چادر ملنے والی ہے تو ایک بار کہہ دے کے بعد جناب زینب نے ان کٹے پسروں میں سے اے شان کی اور کو ارے جس امی لیلہ کا بھی تذکرہ کیا یا اس کے بیٹے کا سر ہے یا جنبر کا سر ہے جس رباب تو ہم نے ہی تذکرہ کیا اس کے اچھے مہینے کے بچے کا یہ سر ہے